مریب تا لائنہ مچ مروائے ہنکڑ اس بڑھ بولے دی مریب نے لائنہ مچ مروائے ہنکڑ اس بڑھ بولے دی اے جی ایس کی لیا کے جان ایک تا ایک تا ایک ہوایا ایک ہوایا ایک ہوایا ایک ہوایا لوگ کی ککھوں ہڑے کیتے ایس جہانوں جانے نے ایکس ٹیچر کلدیب سنگھ ویلی کروڑی جیسٹی کا مہاری میں پرین سنگھ گڑھاما اور آرلی انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگرس میمبر میں کلدیب سنگھ ایک چلس میں انڈین ار فور اس کے بعد میں ابھی اپنے گھو میں کھیٹی باڑی کا کام کرتا ہوں میرا ناں کملجی سنگھ تے میں بنوڑ پنجاب دیو چرین والا میں کامریٹ گردارسل سنگھ کل ہند کسان سبا جلا پرداؤں یہاں میں آ رہا ہوں کم سے کم ایک طریق سے آ رہا ہوں یہ آجتے تھے یہ تین مینے ہوگے چلتے ہو پر اس میں جو گرمائی آئی ہے نا وہ دو مینے سے بہت تیج اور اب تو اتنی تیجی آگی ہے جیسے یہ آگ لگ جاتی ہے نا اس کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی ہوای آج بھی بچار کریں جائیں پانی کا وہ روکتی نہیں ہے جیسے بانس کو بانس کو آپ کیا بولتے ہیں وہ یہ بانسوں والی آگ ہے ہمارا یہ فنکشن ہے تیس جو ہماری جسے بندی ہیں انہوں نے جیسے آرزیہ بند کرنا ہے تو آج ہم نے یہ بند کیا کیونکہ موڈی صاحب کسان کی بات سننی رہے وہ اپنی اوقات بھول گئے ہیں بھی میں کس دن مزور سا ٹھیک ہے نا آج وہ ختم ہوگی چیز وہ کسانوں کے پر ڈنڈا چلا رہے ہیں اور فوجی اس لیے ان کے ساتھ ہیں اگر کوئی ماروڈی کا کام ہو تو فوجی چیار ہیں کسانوں کے حط کے لیے یہ موڈی کی مہر بانی ہے کہ اس نے بیٹھے بٹھائے جیمینداروں کو مارنے کے لیے مان لو یا ختم کرنے کے لیے یا بے رجگار کرنے کے لیے یہ آرڈین ایسا انہوں نے پتہ نہیں کب وہاں بیٹھ کر بنا لے کس کس کی رہے تھی ہماری اس میں کوئی سلاح نہیں لی کانون بن چکا ہے یہ اس کے لیے ہمارا کسان جو اندولن کر رہا ہے اس کے سمند میں ہم ٹرانسپورٹ ایسیوشیشن سے ان لوگوں کا سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ سپورٹ اس لیے آئے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے یہ جو مسئلہ ہے یہ جو مدہ ہے یہ مدہ یہ پورے ورک کا مدہ ہے یہ کلے کسانوں کا نہیں کیوں اگر ہمارا ہندوستان جو ہے ایک کرشی پردان ملک ہے اگر کرشی نہیں رہے گا اور کسان نہیں رہے گا تو سماج کا کوئی بھی ورگ سارے کا سارا ورگ ڈیسٹر بھو جیسے کی ہماری ٹرانسپورٹ ایسن جو ہے وہ ہماری کرشی کے سر پہ چلتی ہے اگر کسان کوئی چیز مانگی نہیں رہے اس کو کیوں جبردستی سوپا جا رہا ہے اگر کسان بولتا میں تو یہ جاگٹ پرانی پانی ہے میرے کو تو نہیں کی لوڑ نہیں ہے میں تو مانگی نہیں ہے وہ جبردستی نہیں جاگٹ کیوں دے رہے ہیں سرکارنس کا ایک ہو ہے کیونکہ جو کھٹڑ سرکار ہے وہ بھی مدی سرکار کی پارٹی کی ہے جہاں رس ایس کی اس سرکار ہے اس سرکار نے مدی سرکار کے ادیسوں کے اوپر اور اپنے ادیسوں کے اوپر جو کسان ہے ان کے دماغ میں یہ تاوی ہم ان کسانوں کو روک لیں گے یہاں پر آگے نہیں جانے دیں گے پر جو کسانوں کا رو تھا کسانوں میں گصہ تھا اس کو توڑ کر دلی جانا چاہتے تھے یہ سرکار یہ کام نہ کرتی تو کسان آرام سے اپنا پروٹیسٹ کر سکتے تھے کیونکہ جو یہ آر ایس ہے جو مدی سرکار ہے یہ تانہ شاہی کی سرکار ہے یہ تانہ شاہ سرکار ہے اور ہٹلر کی ان میں روچیاں ہیں یہ لوگوں کو تانہ شاہ کی طرح دبانا چاہتے ہیں پر آب جو لوگ ہیں وہ جاگ اٹھے ہیں کیونکہ پہلے تین سو ستر کا مسئلہ ہوا جب لوگ کم بول لے تھے پر ان میں لابا فوٹ رہا تھا سارے اندوستان میں اور جو یہ بھیل ہیں ان بھیلوں کے خلاف بھی لڑائی بہت لمبے سمیں تو چل رہی ہے جب سے گھر سمجھوتا ہے جب سے لڑائی چل رہی ہے ہڑی ہڑی لوگوں میں گصہ پھیلے ہیں جب انہوں نے آرڈینیس لیا کر یہ پہلی سرکار ہے جو آرڈینیس کے تحت لیا کر قنون بناتی ہے جو پارلیمنٹ میں بحث ہی نکراتی ہے یہ اس سے پتہ لگتا ہے تانہ شاہ سرکار ہے اس کے لیے انہوں نے تانہ شاہی دکھائی ہے پر لوگوں نے انہوں کی تانہ شاہی نہیں چل رہی دی اور دلی کے بارٹر پر پہنچ گئے یہ وہاں بھی کسان چاہتے ہیں تو دلی کے اندر بھی بڑھ جاتے ہیں پر ابھی جتے بندیوں کا فیصلہ نہیں ہے ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم دلی کو گہرے آنے دارے تھے جو وہاں کا عوام ہے دلی کا وہ بھی وہاں کسانہ کے ساتھ ہے جو آپ وہاں گئے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہوگا جو وہاں کے گریب لوگ ہیں اور ہیں وہ انہوں نے اپنے دل کھول رکھے ہیں کسانوں کے لیے ہریانے کی بیبیاں اور کسان اور بھی جو ہے پنجاب کے لوگوں پر ہاتھوں پر چک رہے ہیں ان کو جفیاں پا رہے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے جو پہلے بھی جو مودی سرکار نے آج تک دیس میں بھرم پلایا لوگوں کو لڑانے کی بات کی ہے اس کو لوگوں نے نکار دیا بھائی چارہ وہاں جا کر دیکھنا وہاں جو پر اصل بھارت ہے تو دلی کے بارٹر پر پتہ لگتا ہے یہاں پر اصل بھارت ہے وہاں مہنٹن بھی ہو سکھ بھی ہو ہندو بھی ہو سارے ایک پنکتی میں بیٹھ کر کھاتے ہیں کسی میں کوئی بید باپ نہیں ہے اس لیے مودی کو اب بھی سوچنا چاہیے جو یہ کسان ہے جہاں عوام ہے دیس کا یہ اب اس کو ایک نون رد کرنے ہی پڑے گے یہ وہ رد نہیں کرے گا تو لوگ وہاں سے باس نہیں آنے بڑے ہیں وہ حکومت کی جو آواز ہے اس کو دبانے کے لیے ہم سارے نوجوانے کٹھے ہوئے ہیں ہمارے میں سب پڑے لکھے ہیں ایسے نہیں انپڑ اب ہم کو کوئی خالستان بولتا ہے کوئی اتوادی بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے بھئی ہمیں اتوادی نہیں ہیں ہم تو اپنے حقوں کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے ہماری جمینوں پر قابضہ کر لینا ہے سال دو سال یہ ہم کو ایم ایسی بی کے حساب سے ہماری جو جنڈس ہے کنک ہے اور چاول ہیں یہ خریدیں گے آستہ آستہ انہوں نے اس کو ہمارے ایم ایسی بی کو آستہ آستہ ریجیکٹ کر دینا ہے اور جو ہماری منڈی ہیں جس سے ہمارا کام چلتا ہے جہاں ہمارے وہ سہائک بندے ہیں نا جس کو آرتی بولتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایسے نو ماس کا رشتہ ہے اگر رات کو بھی ہم کو پیسے کی جرورت پڑتی ہے تو ہم ان سے مغا لیتے ہیں پھون پر بھی وہ پچا دیتے ہیں ہماری گھر پر پھر رات کو بارہ بجے بینک سے کیسے پیسے لیا جائے گا اور یہ بھی اندازہ ہے کہ انہوں نے اپنا پورا پتہ نہیں ہے ہم کو دینا ادوانی بڑھانیا نے ادار کا جریئے ہماری چیزیں گھری دیں گے ہم کہاں ٹولیں گے ان کو ان پر کیس بھی نہیں چلتے یہ بھی ہے نا کہ تمہارا کیس نہیں چلے گا سو ہم کو تو یہ ہی ہے کہ یہ آرڈینیز پورے صرف نیچلی دالت میں ہی چلا سکتے ہیں وہ دالتیں بھی انہیں کی ہیں نا جو یہ تینوں بل ہیں انہوں نے بنائی ہے یہ تینوں ایک دوسرے کے پورک ہیں یہ ایک بل نہیں ہوتا تو ان میں کافی کاموں ہو جاتا ہے جیسے اب انہوں نے ایک بلے لیانا ہے جروری باستوں جو جروری باستوں کا قانون ہے یہ اس کے تحت کارپوریٹ گھرانے کو ایک کھلی چھٹری دیتا ہے کہ لوکوں کا مال خرید کر تم ڈمپ جیتنا مرجی کرو جو پہلے انہوں نے سا پچھ منجا کہ ایکٹ میں ہے تھا کہ ان پر پبندی تھی جادے ایکٹ کرنے کی اب وہ جو کالا بجاری کریں گے وہ جادے کریں گے خرید کر جو منڈی کو ختم کرنے کے لیے کیا ایک قانون وہ بنایا ہے جو منڈی ہے جو خریدداری ہے ہندوستان میں اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف یہ لڑائی ہے کسانوں کی اپنے وجود کی لڑائی ہے یہ بلا آ جاتے ہیں تو کسان رہے نہیں سکتا پنجاب کا جا ہندوستان کا کیونکہ یہاں ڈھائی اکڑ سے لے کر پانچ اکڑتا کا سی پرسنٹ کسان ہے بہت چھوٹی کسانی ہے ہندوستان میں جو اپنے اس کے بسر گجر کرتی ہے اس سے مہگائی بھی بڑھے گی مہگائی لاج بھی بڑھے گی مہگائی تو بڑھے کیوں جب تک یہ چنر ہے ہمارا جب تک ہم ساتھ ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں آئے جب تک یہ ہمارے آرڈینائز ختم نہیں کرتے یہ واپس نہیں لیتے جب تک یہ چلتا رہے گا مزورہ چیزو دیکھنے تو دل دکھی ہے دیکھنے اس لیے ہیں کہ جو کسان ہے صبح رہ شام میند کرتا ہے جیدہ تار اگر پوچھا جائے تو پنجاب ہے جو سارے ہندوستان کو کھلاتا ہے اس کی وجہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جمیدار اور مزور بھائی جو بھی ہیں اس لیے میند کرتے ہیں میند کا فرد نہیں مل رہا ہے اُلٹا یہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں موسیقی 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 موسیقی